سبسکرائب تو ار چینل با کلکنگ سبسکرائب بٹن کلک تی بیل بٹن اور انجوی دیلیس اپلوڈز فرم ار چینل لیکن افسوسنا خبر یہ ہے کہ شوکت علی صاحب بھی پاکستان کے دیگر نامور لیجنڈری فنکاروں کی طرح حکومت سے گلہ کرتے ہوئے نظر آئے یعنی شوکت علی صاحب نے کہا کہ حکومتی نمائندے ان کی تمادداری کے لیے پھور لے کر آ رہے ہیں لیکن کوئی بھی مالی امداد نہیں کر رہا شوکت علی صاحب نے کہا کہ مجھے پھولوں سے زیادہ مالی مدد کی ضرورت ہے کیونکہ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ اپنا طویل علاج کروا سکو شوکت علی صاحب کے یہ الفاظ سن کر ہمارا سر شرم سے چھوک گیا شوکت علی صاحب کی پاکستان کے لیے خدمات ناقابل فراموش ہیں جس شخص نے پاکستان کی 1965 اور 1968 کے جنگوں میں اپنی گائیکی کے ذریعے خدمت کی ہو اس کو آج اپنے علاج کے لیے اپیل کرنی پڑ رہے ہیں ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہمارا فلانا فنکار قسم پرسی کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا کاش ان کے لیے کچھ کر سکتے فلان حکومت نے کچھ نہیں کیا فلانے کچھ نے تو شوکت علی صاحب تو ماشاء اللہ ابھی حیات ہیں اللہ پاک ان کو لمبی زندگی عطا کرے خطارہ اگر کسی نے کچھ کرنا ہے تو ابھی کرے خصوصی طور پر متلکہ حکومتی اہدے داران سے درخواست ہے کہ پاکستان کے اس لیونگ لیجنڈ کو بہتر سے بہترین سہولیت فراہم کی جائیں شوکت علی صاحب کے بیٹے عمران شوکت نے بھی مالی مدد کی اپیل کی ہے اس بارے میں شوکت علی صاحب کا کیا کہنا ہے اب خود سن لیں اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو پھر میں یہ کام کرتا رہوں گا لوگوں کو کبھی آسان نہیں ہوا احساس نہیں ہوا کہ اس بندے کا حال پوچھو کہ جانے کا کرایا ہے ہسپیٹل سے واپس جانے کا کرایا ہے لوگ اتنی جلدی بھولتے ہیں کہ انہوں نے کوئی شوکت علی کا احساس حضر کر رہا ہے لوگ اسی لیے مر جاتے ہیں یہ ہمارے فرنکار مر جاتے ہیں میں زمین کے لیے گاتا ہوں اور گاتا ہی مروں گا کی محبت اسی طرح کی ہوئی مار بھی دیں گے اللہ پاک پاکستان کے اس قیمتی احساسے کو صحت و تندرستی اور لمبی زندگی عطا فرمائے آمین دوستو شوکت علی صاحب کے صحت کے لیے خصوصی دعا کیجئے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں شکریہ